اسلام علیکم فرنس کیسے ہاں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے ایک بہت آسان سا اور سندر سا ڈیجائن سیئر کروں گی یہ دیکھیں بلکل ہی یہ جگ جگ ڈیجائن ہے اور بلکل ہی نیا ہے ابھی یہ بہت ہی ٹرینڈ میں چل رہا ہے آپ اسے ایک بار جرور ٹرائے کریے گا اس ٹھنڈے میں تو جرور ٹرائے کریے گا تو چلیے ہم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن بنانے سے پہلے ایک رکویشٹ کرتے ہیں کہ میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو دیکھ کر کے لائک کر دیا کریں بیل آئیکن جرور دباؤں اپنے دوستوں میں سیئر کریں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا فرنس میرے انسٹاگرام کو بھی فلو کریں پلیج یہ دیکھیں میں نے اس میں کچھ فندہ ڈال رکھا ہے اب آپ کو گین کر فود بتاؤنا ہے کہ کتنا فندہ ہے تو چلیے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو دو فندہ اُلٹا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا یہاں پر ہم ایک فندہ اُلٹا بنانے کے بعد پہلے ایک فندہ ہم بنا لیں سیدھا اس کے بعد فندہ لپیٹ کر ایک جالی دے دیں گے اور یہاں پر سے ہم فندہ گینیں ایک دو دو فندہ جالی دینے کے بعد دو فندہ بنا جیسا کی میں نے یہاں پر جالی دیا تو فندہ چاہیے تو جالی دینے کے دو فندہ بعد ہم یہاں پر دو کا ایک کر دیں گے اس طرح سے اب یہاں پر سے ہمیں فندہ گیننا ہے ایک دو تین چار پانچ پہنچ فندہ میں نے بنا لیا ہے یہ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ فندہ سیدھا فندہ اپنی سیٹ کر کے ایک فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ رہا چھے چھے فندہ سیدھا اپ دو فندہ اُلٹا یہاں پر ہم پھر سے اُلٹہ سائیڈ آ جارہے ہیں اُلٹہ سائیڈ میں ہمیں سیدھا اُلٹہ بناتے ہوئے جانا ہے اسٹارٹنگ میں جو دو فندہ اُلٹہ ہے وہ دونوں سائیڈ سے اُلٹہ بنے گا تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ فندہ اُلٹہ ایک فندہ سیدھا بیچ بلا ڈیجائن ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ چودہ فندہ بیچ میں ہے پھر فندہ پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا اور یہ چھے فندہ اُلٹہ یہ دو فندہ بھی اُلٹہ آٹھ فندہ اُلٹہ میں اُلٹہ اُلٹہ اسٹارٹنگ میں آ جاتے ہیں سیدھ ہی سلائی میں دھیان سے دیکھئے گا فرنڈس سیدھا اور اُلٹہ آپ کو دونوں ہی دیکھنا پڑے گا اس ڈیجائن میں چھے فندہ سیدھا بنانے کے بعد ہم پھر ایک فندہ اُلٹہ بنایں گے اس کے بعد ہم ایک فلین بنائیں گے ایک فندہ دوسرا جالی بلا پھر سے جالی دیں گے ایک اور فندہ میں یہاں پر سے ہم فندہ گینیں گے ایک اور یہ رہا دو دو فندہ بنانے کے بعد تیسرا فندہ میں ہم دو فندہ جور کر بند کر دیں گے کیونکہ یہاں پر ہم ایسا فندہ بڑھتا جائے گا تو یہ تین فندہ کے بعد یہاں پر فندہ میرا گھٹے گا اس کے بعد ہم ٹوٹل فندہ کو پلین بنا لیتے ہیں اُلٹہ سے پہلے تک یہ دیکھئے یہ اُلٹہ کے پاس آ گیا ہے تو اسے اُلٹہ ہی بنائیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے چھے فندہ سیدھا بنا لیں گے پھر سے ہم دو فندہ اُلٹہ اور اُلٹہ میں اسے بھی اُلٹہ اب یہاں پر دھیان دیچے گا یہ دونوں فندہ ایسٹرا بلا ہے اُلٹہ بنے گا اس کے بعد یہ دیجائن بلا فندہ ہے ایک فندہ ہم اُلٹہ بنائیں گے اس کے بعد اس میں ہم فندہ لپیٹ کر پھر دوسرا فندہ بنائیں گے پھر سے فندہ لپیٹ کر چوتھا فندہ بنائیں گے پھر سے فندہ لپیٹ کر چھٹھا بنا لیں گے تو یعنی کہ چھے فندہ ہم اسی طرح سے لپیٹ لپیٹ کر بنائیں گے اس کے بعد ایک فندہ سیدھا پھر بیچ والا جو ڈیجائن کا ہے اس کو ہم اسی طرح بنا لیں گے ایسے بہت ہی آسان یہ ڈیجائن ہے پھر پھرپہna پیچھے کر کے ایک فندہ ہم سیدھا بنا لیتے ہیں پھر لما لکھوں کو چھے خدا بنائیں گے اور ایسے فندہ لپیٹیں گے پھر پھر صورتے پھر ایک فندہ فندہ تینٹھے پھر پھر لپیٹ لیں گے پھر پھر ایک فندہ تینٹھے پھر لپیٹ لیں گے اسی طرح کرتے ہوئے ہمیں 6 فندہ جو ہے سیدھا اعلان کا total ہم بنا لیں گے ایسے فندہ لپیٹ کر اسے بنا لیں گے آجاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں دونوں فندہ کو ہم اُلٹا بنا لیں گے فندہ پیچھے کریں گے ہم دھیان سے دیکھئے گا یہ دو فندہ اُلٹا بنانے کے بعد ہم دھیان سے دیکھئے گا اس فندہ کو نہیں بنائیں گے پیچھے کے سائٹ سے یہ بلا فندہ کو ہم بنا لیں گے سیدھا اور جو فندہ میں نے نہیں بنایا ہے اس کو اس پر سلپ کر دیں گے اس کے بعد اس کو پھر اس سلائی پر لے کر یہ سیدھا فندہ جو ہے اس کے اوپر سے ایسے بند کر دیں گے اور اس کو اسی سلائی پر رہنے دیں گے پھر سے یہ لپیٹا ہوا فندہ جو ہے اس کو ہم پیچھے کے سائٹ سے بنائیں گے ایسے کر کے اس کے بعد ہم یہ فندہ کو اس پر سلپ کر دیں گے اور اس میں میں نے فندہ بنایا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے سلائی پر سے اتار دیں گے اور اسے پھر سے ہم اس سلائی پر ڈال لیں گے اور اس کے اوپر سے ایسے ہم فندہ کو سلپ کر دیں گے تو فرنس اسے دھیان سے دیکھیں گے ہم ہر بار اس کو نہیں آپ کو بتائیں گے پھر پیچھے کے سائٹ سے یہ فندہ بنا لیں گے ایسے کر کے اور وہ سلائی پر ہی رہے گا اس فندہ کو ہم سلپ کریں گے اور یہ بھلا فندہ جو ہے اس کو ہم ایسے گرہ لیں گے اس سلائی پر سے اس سلائی پر لے کر اس کے اوپر سے پھر سے اسے ہم ایسے بند کر دیں گے پھر پیچھے کے سائٹ سے ایسے ہم اس کو بنا لیں گے اس سلائی کو اس فندہ کو اس سلائی پر لے کر ایسے اس کے اوپر سے بند کر دیں گے پھر سے پیچھے کے سائٹ سے ہی بنا لیں گے جب تک میرا لپیٹا ہوا بھلا فندہ آتا رہے گا پیچھے کے سائٹ سے بنے گا دھیان سے دیکھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر سے اس کو سلپ کر کے اس کو اس سلائی پر ہم لے لیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں فندہ گین نہ ہو یہ دو فندہ الٹا اب یہاں پر سے ایک دو تین چار پانچ اور یہ رہا چھے اسے ہم سلپ کر کے اس سلائی پر ڈال دیں گے نہیں بنائیں گے فندہ کھیج کر ایک فندہ الٹا پھر فندہ پیچھے کر کے یہاں پر ہم سیدھا فندہ بنو لیں گے ایک اس کے بعد ہم اسے گینیں گے ایک دو دو فندہ جالی بلا پھر سے جالی دیتے ہوئے اس فندہ کو بنا لیں گے یہاں پر سے فندہ گینیں گے ایک اور دو دو فندہ بنانے کے بعد ہم اس فندہ کو دو فندہ کو ایک ساتھ ایسے کر کے بند کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ٹوٹل فندہ فندہ پھر سے پلین بنا لیں گے یہ دیکھیں فریم پھر سے ہم پیچھے کے سیدھ سے ایک فندہ پہلے ہم پلٹا بنا لیں گے اس طرح سے فندہ پیچھے کر کے یہ بلا فندہ ہمیں نہیں بنانا ہے پیچھے کے سیدھ سے ہم یہ جو جالی بلا فندہ ہے اس کو ہم بنا لیں گے ایسے کر کے اب یہ فندہ کو ہمیں سلپ کر لینا ہے اور اسے سلائپر سے ہٹا دینا ہے اس کے بعد ہم یہ بلا فندہ ایسے کر کے اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے اسے ہم اس طرح کھیچ لیں گے فندہ کو پھر سے پیچھے کے سیدھ سے اس طرح ہم اس میں سلائی ڈال کر اسے بنایں گے اور یہ آگے بلا فندہ اسے سلپ کر لیں گے اسے سلائپر سے ہٹا دیں گے بعد پھر یہ فندہ اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے ایسے کر کے پھر سے پیچھے کے سیدھ سے ہمیں یہ فندہ لینا ہے ایسے بنا کر یہ بلافنڈا کو اس طرح لیں گے اور اس کے اوپر سے اسے اسکیپ کر دیں گے پھر سے پیچھے کے سائٹ سے لینا ہے ایسے اور اسے اسے سلپ کر لیں گے اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے پھر سے پیچھے کے سائٹ سے لیں گے اور اسے لیں گے اس طرح سے اس کے اوپر سے اسے اسکیپ کر دیں گے اب اس کو ہم سلائپر چرہ کر بنائیں گے نہیں اسی طرح دنے دیں گے اور لاسٹ اولہ دونوں فندہ کو ہم اولٹا بنا لیتے ہیں آجاتے ہیں ہم اولٹا سائٹ اسٹارٹنگ اولہ دونوں فندہ کو ہم اولٹا ہی بنائیں گے دو اس کے بعد چھے فندہ کو ہم سیدھا بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور یہ رہا چھے چھے فندہ سیدھا فندہ پیچھے کریں گے ایک فندہ ساری چھے فندہ اولٹا اور ایک فندہ سیدھا اس کے بعد یہ بیچ سینٹرولہ فندہ ہے ٹوٹل کو ہم اولٹا بنائیں گے بیچ والا چودہ فندہ میرا ہے دیجائن کا تو چودہ فندہ ہم اولٹا بنا لیں گے بہت ہی آسان دیجائن ہے اور بلکل ہی نیا دیجائن ہے یہ نیا جیک جیک دیجائن ہے ایک فندہ سیدھا پھر فندہ اپنی سائٹ کر کے یہ فندہ کو ہم پہلے بنائیں گے اس کے بعد ٹوٹل پانچو فندہ کو ہم اولٹا بنائیں گے آجاتے ہیں ہم سیدھی سلائے میں دو فندہ اولٹا اور یہاں پر سے ایک دو تین چار چار پانچ اور یہ رہا چھے چھے فندہ سیدھا ایک فندہ اولٹا اس کے بعد ایک دو تین چار چار فندہ ہم پلین بنا کر ایک جالی دے دیں گے اور یہاں پر سے فندہ بھی گینیں گے ایک اور دو دو فندہ کے بعد تیسرا فندہ میں ہم اس طرح سے فندہ کو بند کر دیں گے ایسے اس کے بعد ہم سائٹ گولہ ٹوٹل فندہ سیدھا بنا لیں گے اولٹا سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک فندہ پھر سے اولٹا فندہ پیچھے کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ سیدھا دو فندہ اولٹا اولٹا میں ہم پہلے آٹھ فندہ اولٹا بنایں گے ایک فندہ سیدھا پھر چودہ فندہ اولٹا یہ دیکھیں چودہ فندہ اولٹا پھر ایک فندہ سیدھا آٹھ فندہ اولٹا اگلی سیدھی سلائی میں آئیں گے تو پھر سے یہاں پر ہمیں ڈیجائن بنے گا دو فندہ اولٹا پیچھے کر کے ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ سیدھا ایک فندہ اولٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ فندہ سیدھا جالی دیں گے ایک فندہ بنا لیں گے دوسرا فندہ بنا لیں گے تیسرا فندہ میں ہوں دو فندہ کو ایک ساتھ بنائیں گے ایسے کر کے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ پانچ فندہ سیدھا پانچ moet پانچ پانچ چين پانچ چار پانچ اگر پھر سے ہمیں فندہ لپیٹیں گے میںradas ہوں سیکھیں جارتا پھنےں چوج نylے اور بسپ نایے سبھی پروجیکٹ میں یہ لیجن بہت ہی خوبصورت لگے گا ایک بڑا آپ اسے ٹرائے جاروڑ کریے گا میرے طرح سے اب ایک فندہ پھر سے ہم سیدھا کی جگہ پر آ گئے ہیں تو دھیان سے دیکھئے گا ایک فندہ اُلٹا پھر ہم فندہ لپیٹیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر لپیٹیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر لپیٹیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر لپیٹیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا اب یہ ایسٹرہ بڑھا آجاتے ہیں ہم سیدھی سلائے میں دو فندہ اُلٹا بنانے کے بعد فندہ پیچھے کریں گے اور پیچھے کے سیدھ سے ہی ہم لیں گے فندہ اور اُس کو ہم بنائیں گے ایسے اور آگے بھلا جو یہ فندہ ہے اس کو پھر اس طرح سے سلپ کر لیں گے پیچھے بھلا فندہ ہم سلائیپر سے ہٹا کر اس کے اُلٹا پھر سے دوسرا فندہ ہم اس طرح اسکیپ کر دیں گے پھر سے ہم پیچھے کے سیدھ سے ہی لیں گے فندہ یہ میرا لپیٹا ہوا فندہ ہے آگے کے سیدھ سے جو بنتا ہے وہ فندہ ہے اس کو ہمیں سلپ کر کے اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے بہت ہی یہ آسان ڈیجائن ہے اور دیکھنے میں اتنا ہی خوبصورت میرے انسٹاگرام پر اگر آپ نے ابھی اتنا فولو نہیں کیا ہے تو پیچھے کے سیدھ سے ایک فندہ اور آگے کے سیدھ سے بھی ایک فندہ لیکن اسکیپ کرنا ہے ایک دوسرے کے اوپر سے پیچھے کے سیدھ سے ایک فندہ آگے کے سیدھ سے ایک فندہ اور اس کے اوپر سے ایسے اسکیپ کر دیں گے اسے ایسے کر کے یہ دیکھیں پھر فندہ اپنی سیدھ کر کے ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ سیدھا جالی دیتے گے فندہ بنا لیں گے اس کے بعد ہم یہ دونوں فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیتے ہیں اب یہاں پر میرا چار فندہ بچہ ہے یہ چاروں فندہ سیدھا کو ہم بنا لیں گے پھر سے ایک فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کر کے وہی پروسس پیچھے کے سیدھ سے بنا لیں گے آگے بلا فندہ کو ہم اسکیپ کر کے اسکیپ کر دیں گے ایسے پھر سے پیچھے کے سیدھ سے ہی فندہ لیں گے اور آگے بلا فندہ کو ہم اسکیپ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو اس سلائی پر چڑھا دیں گے یہ دیکھیں دو فندہ اشٹڑا والا ہے اُلٹہ بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں آگے ہیں پھر چیدھی سلائی میں اب یہاں پر اس طرح بلا ہم جیسے بناتے ہیں دو فندہ اُلٹہ اسی طرح بنایں گے اس کے بعد چھے فندہ سیدھا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے فندہ سیدھا فندہ اپنی سائٹ کر کے ایک فندہ اُلٹہ فندہ پیچھے پھر کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ جالی آٹھ ایک فندہ بنائیں گے دو فندہ بنائیں گے اور تیسرا فندہ اس طرح سے اس کو ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم تین فندہ اور سیدھا بنائیں گے پھر ایک فندہ اُلٹہ چھے فندہ سیدھا یہ دیکھیں اُلٹہ ہم پھر بنا لیتے ہیں تب آپ کو دیکھائیں گے آگے کیونکہ اُلٹہ میں ہمیں جہاں پر اُلٹہ ہے وہاں پر اُلٹہ بنے گا اور جہاں پر سیدھا ہے وہاں پر سیدھا بنے گا دیکھیں فرمد ڈیجائن کا میرا ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے آگے ہم ایک سلائی اور آپ کو دکھا دیتے ہیں بنا کر کے تاکہ آپ کو آگے بنانے میں دکھت نہ ہو ایک پارا پی سے ٹرائے ضرور کریے گا میرے انسٹاگرام پر بھی فولو کریے گا اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کر دیا کریے اس طرح سے یہ بنے گا پھر ہم ایک فندہ اُلٹہ بنا لیں گے اب یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ فندہ بنایں اب یہاں پر ہمیں جالی نہیں دینا ہے ہم ایک اور فندہ بنایں گے نو نو فندہ میرا بن گیا ہے اب یہاں پر یہ جو فندہ میرا گھٹتا جا رہا تھا ادھر نہیں گھٹ کر اب یہ دونوں فندہ کو ایک ساتھ بند کریں گے ایک دو اور یہ رہا تین تین فندہ بنانے کے بعد ہم ایک جالی دیں گے یہ فندہ بنا لیں گے ایک اُلٹا پھر چھے سیدھا اسی طرح یہ پورا ڈیجائن کمپلیٹ کر لیجئے گا اپنے جیس بھی پروڈیکٹ میں آپ بنایں یہ دیکھیں تو امید کرتے ہیں کہ ڈیجائن سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا تو آپ کو دیکھانے کے لیے ہم بڑا پروڈیکٹ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اب ہی میں نے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک بتا دیا ہے اب دیکھیں یہاں پر سے ہمیں مورنا ہے پھر اس جالی کے ساتھ تو اس کا میں نے اسٹارٹنگ آپ کو بتا دیا اس کے بعد آپ کو یہ دیکھ کر آگے ڈیجائن بنانا ہے اس طرح سے اسے تو یہیں پر ویڈیو کو کرتے ہیں ختم ہم ملیں گے ہم ایک اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی